دوستو مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں بستے ہوں ان کے درمیان محبت اور اخوت کا اٹوٹ رشتہ پایا جاتا ہے اسی رشتے کی ایک غیر معمولی مثال خلافت عثمانیہ کی تحفظ کی چلائی جانے والی وہ تحریک جس میں بری صغیر کے مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اپنے ترک بھائیوں سے محبت کی کیسی کیسی مثالیں اس تحریک کے دوران بری صغیر کے مسلمانوں نے قائم کی اس کا اندازہ ترکی کے مشہور ہیرو عبد الرحمان پشاوری کی دستان شجاعت سے بخوبی کیا جا سکتا ہے اور آپ کو یہ جانکن حیرت بھی ہوگی اور فقر بھی کہ ترکوں کا یہ عظیم ہیرو دراصل پشاور کی سرزمین کا جری ثبوت تھا جو اپنے ترک بھائیوں کی محبت میں ان کے لیے جنگیں لڑتا رہا اور ہر معاذ پر دادے شجاعت دی دوستو عبد الرحمان پشاوری کے بارے میں مزید بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹے کے بٹن کو دبا دیں تاں کہ ہمارے ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن ان تک پہنچتی رہے عبد الرحمان پشاوری کا مقبرہ ترکی کے شہر استمبول میں ہے اور آج بھی ملک کے طولوں عرصے ترک شہری اپنے اس ہیروں کو خراجی عقیدت پیش کرنے آتے ہیں وہ صرف ایک مجاہدی نہیں تھا بلکہ ایک قبل فردکار اور ڈاکٹر بھی تھے ویکی پیڈیا کے مطابق عبد الرحمان پشاوری کی پیدائش 1880 کی دہائی میں موجودہ پاکستان کے شہر پشاور میں ہوئی تھی اور ان کے والد کا نام غلام سمدانی ہے جب تحریکی خلافت شروع ہوئی تنوجوان عبد الرحمان علیگر مسلم یونیورسٹی میں میڈیکل کے طالب علم تھے ان دنوں برطانوی سامراجی حکومت بیرزغیر کے مسلمانوں کو اپنے ترک بھائیوں کی مسلح مدد کی اجازت نہیں دیتی تھی اس پابندی کے باعث ڈاکٹر مختار احمد انساری نے ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل عملے کی ایک ٹیم تیار کی اور عبد الرحمان پشاوری بھی اس ٹیم میں شامل ہو کر ترکی پہنچ گئے ابتدائی طور پر 1912 تا 1913 میں وہ سلطنت عثمانیہ کے پپلز مشن کے حصہ بنے بلکان جنگ میں حصہ لیا اور ترک جنگ ازادی میں بے مثال بہادری سے لڑے جنگ کا خاتمہ ہونے کے بعد بھی وہ سلطنت عثمانیہ میں ہی مقیم رہے انہیں نے پہلی جنگ عظیم میں بھی حصہ لیا اور ترک جنگ ازادی کے بھی ایرو قرار پائے بعد ازاد ترکوں کے باپ مصطفیٰ کمال نے انہیں افغانستان میں ترکی کا سفیر بھی مقرر کیا ترکی جب بھی اپنے اس عظیم ہیرو کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ پاکستان سے اپنی محبت کا ذکر کرنا ہرگز نہیں بولتے تو دوستو یہ تھی کہ ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئے ہوئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی اور نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنے ہی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں آپ کے تعاون کا شکریہ ہماری طرف سے اللہ حافظ